ہندوستان کی سب سے ادھک آبادی والا راج اتر پردیس ہمیشہ سے جاتی واد کا شکار ہوتا رہا ہے یہاں کے لوگوں کو بھوجن ملے چاہے نہ ملے لیکن اگر کسی جاتی کی بات آ جائے تو اس جاتی کے لوگ اپنے گھر پریوار کی چنتہ چھوڑ جاتی واد کی آگ میں مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور جب بات راج نیتی کی ہو تو پوچھو ہی مت اتر پردیس میں ہر ایک جاتی کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا نیتا جرور ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس جاتی کا مسیحہ مانتا ہے اور مانے بھی کیوں نہ جب یہاں کی جنتہ ہے اس کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھی ہے تو اس میں نیتا جی کا بھلا کیا دوست نیتا جی بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جاتی کی جنتہ مورک بنی رہے تاکہ جب جاہو جاتی واد کے نام پر بھڑکا کر وہ اٹھا حاصل کرتے رہو اور ستہ کے آسن پر براج مان رہو اس لیے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی جاتی کا بڑا نیتا اپنی جاتی کے لوگوں کے لیے ایسا کوئی کام نہیں کرتا جسے کی وہ ترقی کر سکیں کیونکہ اس ستہ کے نسیڑی نیتا کو پتا ہے کہ اگر یہ آگے نکل جائیں گے تو ہمارا جھنڈا ہونچا کون کرے گا اسے یہ بھی پتا ہے کہ جو آج ہمارے ایک بھتوہ جاری کرتے ہی لوگوں کا حجوم عمر پڑتا ہے کل کو سب مٹی میں مل جائے گا کیونکہ جب اس کے سماج کے لوگ پڑھ لکھ کر سکچیت ہو کر آگے نکل جائیں گے تو پھر وہ ہماری ایک بات بھی نہیں سنیں گے اس لیے دوستوں ہمیشہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے کسی نیتا نگری کے چکم میں پڑھ کر کوئی گلت فیصلات نہیں لینا چاہیے کیونکہ جب آپ کا سمجھ خراب ہوگا تو کوئی نیتا آپ کا حال بھی پہنچنے نہیں آئے گا دوستوں آج یہ چرچہ ہم آپ لوگوں سے اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے اتر پردیس میں جاتیوات کو لے کر لوگوں میں اٹھا پٹک شروع ہو گئی ہے اور یہ اٹھا پٹک کوکھیات اپرادی بکاس دوبے کے انکاؤنٹر کو لے کر ہو رہی ہے کیونکہ اس اپرادی کے انکاؤنٹر کے بعد سے ہی یو پی کا جاتی سمی کرنٹ بگڑ گیا ہے بکاس دوبے خود کو برامنوں کا مسیحہ بتاتا تھا بلکہ اسے لوگ پنڈیت بکاس دوبے کے نام سے پکارنے بھی لگے تھے بکرو کانڈ کے بعد بکاس دوبے سمیت اس کے چھ ساتھیوں کو پولیس نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا تھا اس گھٹنا کے بعد بپکشی پارٹیوں نے یوگی سرکار کو برامن بیروڈھی سرکار ہونے کے آروپ لگانے شروع کر دیئے یو پی بیدھان سبھا چناؤں دوہجار بائیس نزدیک آ گیا ہے ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ یو پی میں برامن بوٹر اور نیتا پردیس سرکار سے ابھی ناراض چل رہے ہیں کیونکہ ان کی چاہت کے ایک ککھیات اپرادی کا انکاؤنٹر جو ہو گیا اور وہ بھی یوگی سرکار میں ویسے تو اتر پردیس میں سولہ فیسدی برامن ہیں جو کسی بھی راجنیتک پارٹی کو ستہ تک پہنچانے کا دم رکھتے ہیں بی ایس پی سپریمو مایا وطی کو دوہجار سات میں برامن بوٹ بینک نے ستہ تک پہنچایا تھا ایس پی بی ایس پی اور کانگریس سمیت انیبی بکشی پارٹیاں اس بات کو جانتی ہیں کہ برامن بوٹ بینک ایک بڑا حصہ پردیس سرکار سے ناراض چل رہا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سبھی راجنیتک دل برامن بوٹروں کو ساتھنے میں جھٹے ہیں اپرادیوں کے ساتھ اتنا پریم شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے گا جتنا اتر پردیس میں اپرادیوں کو لے کر دکھتا ہے اس لیے شاید اس پردیس کو اتنم پردیس بنانے کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا جاتی واد اتنے چرم پر ہے کہ ککھیات اپرادی امر دوبے کی پتنی خوشی دوبے جو کی خود بکرو کانڈ ماملے میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے اس کی مدد کے لیے اکیل بھارتی برامن مہا سبھا آگے آگئی ہے خوشی دوبے کی کانونی لڑائی کا خرچ اب برامن سبھا اٹھا رہی ہے اب جرہ سوچئے اس راج کا بھلا آخر کیسے ہو سکتا ہے جہاں اپرادیوں کے ساتھ لوگوں کی اتنی بڑی دل لگی ہو دوستوں ہم لوگوں کو کب تک ملک بنایا جاتا رہے گا کیا ہم لوگ واقعی میں مرک ہیں یا پھر جان پوچھ کر ہم اپنے آپ کو مرکوں کی سرینی میں دھکیل رہے ہیں انہی سوالوں کے ساتھ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں لیکن جاتے جاتے دوستوں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو ملیں گے ایسے ویڈیو جو آپ کو ہمیشہ ستر کا اور ساؤدھان کرتے رہیں گے ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیئر کریں دھنیباد